دوستو کنلی بھائی ایک آنے والا اپیسوڈ آپ لوگ کو کلک گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار دونوں بھائیوں کے بیچ میں جو بحث چل رہی ہے وہ بحث ایک لمبے ہی روپ میں جا چکی ہے کیونکہ جہاں تک بات کی جائیں تو اب راجبیر بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ میں دیکھ لوں گا کہ آخر کار میرے سے کتنی اور زیادہ دوسمنی نکالے گا کیونکہ دوستو یہ دوسمنی کی بجے کو اور کتنا گرتا ہوا نظر آنے والا ہے آخر کار کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل گلت ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایدھر سوری ہے انہیں پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی چیز کو بھولتا نہیں ہوں اور رہی بدلے کی بات تو میں ایسا بدلہ لیا ہے راجبیر سے کہ راجبیر پوری زندگی آخر کار پلکی کے لیے تڑپے گا لیکن دوستو اسے یہ نہیں پتا کہ راجبیر تڑپے گا نہیں بلکہ راجبیر اور پلکی پھر سے ایک ہونے والے ہیں دوستو کیونکہ ایک ہونا ان کی قسمت میں ہی لکھا ہے اور ایک ہو کر پھر یہ دکھائیں گے دنیا والوں کو کہ ہاں ہم ایک دوسرے سوری کے ساتھ میں آج بھی ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرنے والا چاہے ان کے ساتھ میں کتنا برا کر لے لیکن آخر کار اس سمائے سوریہ کی بات کی جائیں تو سوریہ تھوڑا سا اپنے آلگ ہی mind میں چل رہا ہے کیونکہ سوریہ مانتا ہے کہ ہوگا وہ ہی جو میں چاہوں گا لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمائے کہانی ایک نیا موڑ لے چکی ہے بات کی جائیں اس سمائے کی بڑے ٹویسٹ کی تو جلدی ہی لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ آخر کار ایک اور نیا بھی ٹویسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ایک کانفیوجن اور ایک قسم کی ستیتی میں نظر آ رہے ہیں دوستو ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پریتا کو جب یہ بات پتا چلے گی پریتا پھر سے بولتی ہی نظر آنے والی ہیں کہ تم دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ میں مت لڑو کیونکہ پریتا اتنا ہی اسے مانتی ہیں اور اتنا ہی آخر کار راجبیر سوریہ کو ایک جیسا ہی مانتی ہیں ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتے گئیس شو مسک سپورٹ کے لئے گئیس